مارے دیش میں جب بھی باباؤں کا ذکر کیا جاتے تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بابا تو ڈھونگی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے کئی ایسے باباؤں کو دیکھا ہے جو بابا ہونے کا صرف ڈھونگ رچا رہے تھے لیکن آج ہم جس بابا کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ بھی ان کے بھکت بن جائیں اور ان کو ماننا شروع کر دیں ہم بات کر رہے ہیں نیم کرولی بابا کی جنہیں صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور آج جو لوگ دنیا کے سب سے امیر لوگ بنے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی کبھی نیم کرولی بابا کے آشروع میں آشروعات لینے آئے تھے اور اس کے بعد سے ان کا کلیان ہو گیا ان میں فیس بک کے مالک مارک زکربرگ ایپل کے مالک سٹیو جوبز اور جولیا روبارٹس جیسے ایکٹریس بھی شامل ہیں حالانکہ آج ورات کولی انوشکہ شرما اور اتنا ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ کے بہت بڑے بڑے سلیبرٹی بھی نیم کرولی بابا پہ بھروسہ رکھتے ہیں لیکن آخر نیم کرولی بابا نے ایسا کیا چمتکار کیا کی جس کی وجہ سے لوگوں کا ان کے اوپر وشواس بڑھتے چلا گیا یہ جاننے سے پہلے آئے نیم کرولی بابا کے شروعاتی جیون کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتر پردیش کے فیروز آباد زلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں اکبر پور میں لکشمی نارائن شرما نام کے ایک ویقتی کا جنم ہوتا ہے اور صرف گیارہ سال کی عمر میں ہی ان کی شادی کرا دی جاتی ہے حالانکہ لکشمی نارائن شرما گھر گرہستی کا تیاک کرنا چاہتے تھے لیکن پریوار کے دباف کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے لیکن انہوں نے ادھیاتمک تاکہ مارگ نہیں چھوڑا اور صرف سترہ سال کی عمر میں ہی انہیں گیان ویدیا کی پرابتی ہو گئی آپ کو بتا دے کہ لکشمی نارائن شرما وہی انسان تھے جو آگے چل کر نیم کرولی بابا یا مہاراج جی جیسے الگ الگ ناموں سے پوری دنیا میں پہچانے جانے لگے ایک دن نیم کرولی بابا اترہ کھرن کے جنگلوں میں بیٹھے تھے تو انہیں ایک لڑکا وہاں سے جاتے ہوئے نظر آتا ہے اور وہ اسے کے نام سے اسے بلاتے ہیں کہ پوراں یہاں آؤ یہ سننے کے بعد وہ لڑکا کافی حیران ہوتا ہے کہ بابا کو آگر اس کا نام کیسے بتا ہے تو بابا کہتے ہیں کہ تمہیں آج سے نہیں بلکہ جنگوں سے جانتا ہوں اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو جلد سے جلد کچھ کھانے کے لیے لے آؤ اور گاؤں کے تھوڑے بہت لوگوں کو اکھٹا کر لو اب یہ سننے کے بعد پوراں ترنت بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے اور بابا کے لیے کھانا لاتا ہے جس کے بعد بابا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اسے ہٹا کر دیکھو وہاں ایک گفہ ہے یہ سننے کے بعد سبھی لوگ حیران تھے کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ جو ہزاروں سال سے رہ رہے تھے لیکن انہیں پھر بھی اس بات کی جانکاری نہیں تھی لیکن ایک بابا جو ابھی کچھ وقت پہلے ہی یہاں پر آئے ہیں انہوں نے آخر کیسے بتا دیا کہ یہاں پر گفہ ہے جس کے بعد پتھر کو ہٹایا گیا تو پتا لگا کہ سچ میں وہاں پر ایک گفہ ہے اور وہاں ہون کنڈ کا سارا سامان پڑا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے یہ آخر بابا کو ان سب کی جانکاری کیسے ہوئی جس کے بعد بابا کہتے ہیں کہ یہ کوئی چمتکار نہیں بلکہ یہ ہنومان جی کی جگہ ہے اور یہاں ہنومان جی بیٹھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس جگہ کو تھوڑا صاف کرنا ہوگا جس کے بعد سبھی لوگوں نے ندی کے پانی سے اس جگہ کی صاف صفائی کی اور ہنومان جی کو وہاں پر وراج مان کیا جس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جگہ مشہور ہونے لگی اور آج یہ جگہ اتنی مشہور ہو گئی کہ آج ہم اس کیچی دھام کے نام سے اسے جانتے ہیں جہاں امیر سے امیر اور گریب سے گریب لوگ اپنی پریشانی لے کر بابا کے آشرم آتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نیم کرولی بابا نے اپنے سمیں میں ایسے کئی چمتکار کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ ان کے اوپر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا ایسا ہی ایک قصہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک بار نیم کرولی بابا دلی کے کسی قلعے میں ٹھہرے ہوئے تھے تب ہی لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آنے لگے اور بابا انہیں ان کی سمسیا کا نیوارن بتانے لگے ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بانگلہ دیشی تھے ایک بانگلہ دیشی ان کے پاس آیا اور وہ دکھنے میں بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی پریشانی نیم کرولی بابا کو بتاتا نیم کرولی بابا نے اس سے کہہ دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بھائی جلد ہی رہا ہو جائے گا اور وہ ایک دن راج کرے گا یہ سننے کے بعد وہ بانگلہ دیشی لڑکا کافی حیران ہو گیا سب سے پہلے تو اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ بابا کو آخر اس کے بھائی کے بارے میں کیسے بتائے اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس کا بھائی پاکستان کی جیل میں بند تھا اور اسے فانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی یعنی اسے کسی بھی وقت فانسی دی جا سکتی تھی ایسے میں بابا کا یہ کہنا کہ تمہارا بھائی ایک دن راج کرے گا یہ بات اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی لیکن ایک دن بابا کی کہی ہوئی یہ بات سچ ثابت ہوئی پاکستان کی جیل میں جو بند تھا اور وہ کوئی نہیں بلکہ شیخ مجیبو رحمان تھا جو کی بانگلہ دیش کا پہلا راشتے پتی بھی بنا حالانکہ پاکستان نے اسے سزائے موت ضرور سنائی تھی لیکن اس کی سزا سے پہلے ہی پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے بانگلہ دیش استدف میں آیا اور جب راشتے پتی کا چناو کیا گیا تو شیخ مجیبو رحمان کو ہی بانگلہ دیش کا پہلا راشتے پتی بنایا گیا حالانکہ بعد میں جب ایک انٹرویو کے دوران ان کے بھائی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بابا نے اس دن جو کچھ بھی کہا تھا وہ بلکل سچ تھا اس زمانے میں ایک بڑے مشہور لیڈر ہوا کرتے تھے جن کا نام گووند بللب پنت تھا ایک دن اچانک یہ خبر آئے کہ گووند بللب پنت کا ندھن ہو گیا ہے جب بابا کو پتا لگا کہ گووند بللب پنت کا ندھن ہو گیا ہے حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ اس دوران ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور کسی بھی وقت ان کا ندھن بھی ہو سکتا تھا لیکن ان کا ندھن ہوا نہیں تھا اور جیسا کہ بابا نے کہا تھا کہ وہ کئی سال تک اور بھی کام کریں گے بلکل ایسا ہوا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نیم کرولی ریلوے سٹیشن کے بارے میں سنا ہو لیکن شاید آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ نیم کرولی ریلوے سٹیشن کے بننے کے پیچھے بھی ایک چمتکاری کہانی ہے دراصل ایک بار نیم کرولی بابا ٹرین میں سفر کر رہے تھے ٹکٹ انہا ہونے کی وجہ سے ٹکٹ کلیکٹر نے ٹرین رکوا دی اور بابا کو وہیں پر اتار دیا اس بات سے بابا تھوڑے ناراض ہو گئے اور جب ٹرین کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس بار ٹرین چالو نہیں ہوئی کئی گھنٹوں تک ٹرین کی مرمت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ٹرین چالو نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد سٹاف نے بابا سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں لیکن بابا نے شرط رکھی کہ میں ٹرین پر تب ہی سفر کروں گا جب ٹرین میں موجود ہر سادو کا سمبان کیا جائے گا اور جس جگہ مجھے اتارا ہے وہاں پر ایک ریلوے سٹیشن بنایا جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی بابا ٹرین پر چڑے ٹرین چالو ہو گئی اور بعد میں اس جگہ پر نیم کرولی ریلوے سٹیشن بنایا گیا دوستو سال انیس سو چہتر میں ایپل کے مالک سٹیف جابز بھی اپنے دوست کے ساتھ کیچی دھام پہنچے تھے اور یہاں سے واپس جانے کے بعد ان کا بزنس اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا کہ آج ہم سبھی ایپل کمپنی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ ہزار کوششوں کے بعد بھی فیس بک پر یوزر نہیں لا پا رہے تھے تو وہ بھی سٹیف جاب کے کہنے پر کیچی دھام آئے اور بابا کے آشرم میں دو دن رکھے اور اس کے بعد فیس بک نے کس طرح سے ترقی کی ہے یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ ہالیووڈ ایکٹرز جولیا روبرٹس بھی نیم کرولی بابا پر کافی بھروسہ رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ ویڈاٹ کوھلی انوشکہ شرما جیسے بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی آج نیم کرولی بابا کے آشرم میں جاتے ہیں اور ان سے آشروات لیتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہر بابا ڈھونگی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے بدل گئی ہو کیونکہ سچ میں بھارت کے اندر کچھ ایسے بابا بھی رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا ہے اور اپنے چمتکار کی وجہ سے مانف سماج کو جینے کی ایک امید دکھائی ہے اگر آپ کبھی نیم کرولی بابا کے آشرم میں گئے ہیں وہاں پر آپ کا انوباف کیسا رہا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم جب بھی آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لے کر آئے تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے